تیش تیزی سے آنکھیں بڑھنے لگی مزید دو ملزمان گرفتار جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں امیر پالاش ٹیپو کیس میں بڑی پیش رفت انویسٹیگیشن ٹیم نے دو مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں حارون اور علی اسکر شامل ہیں اب تک مجموعی طور پر چھے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں پہلے سے گرفتار ملزمان میں احسن شاہ، ملک سہیل، مزمل اور احمد شامل ہیں پولیس ذرائع کے مطابق شیوٹر حارون اور علی اسکر اس قتل میں ماسٹر پلینر تھے حملے کے وقت جائے واردات پر پانچ ملزمان موجود تھے ان پانچ ملزمان میں دو شیوٹر تھے جن میں مظفر موکے پر ہی مارا گیا جبکہ حارون فرار تھا پلینر کے مطابق امیر بالاش کو قتل کرنے والے شوٹروں کو بھی مزید تین شوٹروں نے قتل کرنا تھا ملزم مزفر کے مارے جانے کے بعد دیگر تمام شوٹر ویگو ڈالے میں فرار ہو گئے جس کی فوٹیج بھی سامنے آ شکی ہے سائے کے مطابق امیر بالاش کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ اور ویگو ڈالہ، تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے دیا تھا باقی ساری منصوبہ بندی ملزم علی اسکر نے کی دوسری جانب امیر بالاش قتل کیس میں جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تبدیل اس پی انویسٹیگیشن صدر مستنصر عطا باجوا کی جگہ اس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن شہزاد رفیق کو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل کر لیا گیا ڈی ایس پی محمد علی بٹ کے جگہ ڈی ایس پی معظم جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بن گئے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے چار افسران اب اس کیس کی تفتیش کریں گے